دنیا میں ساری چاہتیں کسی کی بھی پوری نہیں ہوتی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جو چاہیں وہ ہو جائیں لوگ وزیر آزم بنتے ہیں جیل میں چلے جاتے ہیں حقیقت ہے یہ کہاں کہاں انسان پہنچتا ہے فانسی کے فندوں پہ لٹک جاتے ہیں اور معلوم نہیں کیا کیا ہوتا ہے تو ساری چاہتیں نہیں پوری ہونے والی ہیں آپ کی تو اب حل کیا ہے اس کا کہ بھئی ہر خواہش پوری کرو یہ تو ہو نہیں سکتا تو بھئی سمجھوتا کر لو کیا خیال ہے جب بھی کوئی مسئیبت آئے پہلے تو کوشش کرو مسئیبت نہ آئے اپنی ہماکتوں ایسی کام نہ کرو جس سے ٹینشن والا معاملہ پیدا ہو میں نے بتایا تھا نا جمعے کے بیان میں لڑکیوں سے دوستی لگانا یہ چیزیں آپ کی ٹینشن میں اضافہ کریں گی کمی نہیں کریں گی حقیقت ہے یہ تو یہ چرس پی رہا ہے چرسیوں میں اٹھرا بیٹھ رہا ہے چرس پینے سے ٹینشن بڑھتی یہ کم نہیں ہوتی جب نہیں ملے گی تو پاگل ہوگا نا تو وہ کام ایسے کام کرنا جس سے آپ غریب آدمی ہو لیکن رہنا آپ نے مالداروں کے علاقے میں شروع کر دیا اسے ٹینشن بڑھے گی احساس سے کم تری کا شکار ہو جاؤ گی یار اس کے پاس بھی گاڑی یار اس کے پاس قرولہ میرے پاس رکشہ خام خدگی تو آپ کو چاہیے تھا کہ جب آپ رکشہ ہو رکشہ ہے تو ایسے علاقے میں جاؤ جہاں سب کے پاس کیا ہے رکشہ ہے دکان پکوڑوں کی ہے اور سوچیں کروڑوں کی یہ خام خامے لوگ ٹینشن میں آئے ہوئے ہیں میں نے ڈیفینس کے لوگوں کو بھی ٹینشن میں دیکھا ہے ہزار گس کا بنگلہ ہے کروڑ روپے کمارے ہیں مگر ٹینشن میں میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا لوگ آتے ہیں کیوں ٹینشن میں ہے کہ پڑوسی کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے تو یہ ٹینشنیں قدرت کی طرف سے نہیں ہیں یہ آپ کی اپنی پالی ہوئی ہیں تو نبی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ہمیشہ اپنے سے کم ترگو دیکھو یار میرے پاس رکشہ ہے اور فلاں آدمی قسطوں پہ بھی رکشہ خریدنے کی صلاحیت نہیں رکھتا سڑکوں پہ فٹپاتوں پہ پڑے ہوئے ہیں دین دیں ہر دن پہلے صدر گیا میں تو دیکھا فٹپات پہ لوگ پڑے ہوئے ہیں میں نے کہا یار یہ بھی لوگ ہیں نہ گھر ہے نہ بال بچے ایک کمارے کا فون آیا ایسے جیسے گنی ہوتی ہے کیا بولوں میں ایسے تنس کر رہا تھا کہہ رہے یار کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا یہ زندگی کوئی زندگی ہے تو میں نے سوچا میں نے کہا دیکھو وہ جو صدر میں فٹپات پہ پڑے ہوئے ہیں نا ان کو کوئی دے گا رشتہ میں نے کہا تمہیں اببا نے گھر میں رکھا ہوا ہے روٹی پانی پنکھا سب مل رہا ہے دعا کرتے ہیں اللہ کوئی انتظام کر دے نہیں کر رہے تو ان لوگوں کو دیکھو جن کو روٹی پانی بھی نہیں مل رہا ہے تو اپنے سے کم تر کو دیکھا جائے دنیا کے معاملے میں اس سے آپ احساس کم تری کا شکار نہیں ہوگی تو ٹینشن ختم کرنے کی بہت بہت ذریعہ یہ ہے اگر پھر بھی کوئی مسئیبت آگئی تو تقدیر کا سوچا جائے کہ جو چیز مقدر میں ہیں اور دنیا مسافر خانہ ہے یہاں اگر ٹینشن ہے تو وہ بھی آرزی یہاں کی خوشی بھی آرز ایک آدمی کے بچے بچھڑ گئے تلاق ہوئی میاں بی بی میں بی 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 بچوں کو لے گے فرار اب وہ میرے پاس آیا ایسے بچارہ ظاہر ہے بچے تو یاد آتے ہیں ایسے اس کی حالت خراب سٹریس میں نے کہا کیس کرو عدالت میں کہہ رہے ہیں عدالت میں کیس سے کوئی فائدہ نہیں یہ نہیں ملیں گے بچے بہت میں نے حل بتائی یہ کرلو تمام حل ناکام میں نے کہا پھر یوں کرو کیا کرو مٹی رہا میں نے کہا ڈاکٹر آفیہ صدیقہ کا سوچو وہ عورت ہے جیل میں ہے اپنے بچوں سے دور ہے مزید اولاد بھی نہیں ہو سکتے اس کے تو میں نے کہا تمہارا اگر تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے نا ابھی تو تم کہو گے چلو بچے نہ ملیں لیکن جیل سے تو باہر آؤں یہی سوچو گے نا اس کا سوچو کہ وہ ایک عورت ذات ہے کئی سالوں سے جیل کے اندر پڑی ہوئی ہے اور عورت کے لیے بچوں سے جدائی وہ بہت زیادہ مشکل ہے مرد و برداشت کر لیتا ہے تو میں نے کہا اب جو چیز بس میں نہیں ہے اس پہ غم کرنا فضول مٹی ڈالو ایسا ہے اور شادی کرو اور مزید نئے بچے پیدا کرو جب ادھر دوسری اولاد آئے گی تو ادھر سے ذہن آپ کا ہڑ جائے گا کہتا ہے لوگ تانے دیں گے بچوں کو بھول گیا میں نے کہا لوگوں کے پاس فالتو ٹائم بہت ہے ٹھیک ہے نا وہ تانے دیتے رہیں گے لوگوں کے تانوں کی پرواہ جب ایک چیز آپ کے بس میں نہیں ہے تو اس پہ سوچنا کیسا یہ بھی ایک بہت بڑا نسخہ ہے سکون کا کہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کے بارے میں سوچنا بند کر دو دیکھو نو علیہ السلام اپنے بیٹے کی ساری زندگی تربیت کرتے رہے مگر وہ کافر نکلا آخری وقت میں نو علیہ السلام کو اپنے بیٹے پر کتنا پیار آیا کہ میری کشتی میں سوار ہو جا بیٹا کہتا ہے میں پہاڑ پہ چڑ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا پیغمبر کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے بہت زیادہ ہے جیسے یعقوب علیہ السلام کو تھی نا اپنے بیٹے سے کتنا درد ہوگا اس وقت نو علیہ السلام کے دل میں کیسے تڑپ رہے ہوں گے لیکن بیٹا باز نہ آیا ایک موج آئی اور اس کو غرق کر دیا نو علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے ہے تو نے تو وعدہ کیا تھا تو میرے اہل و عیال کا خیال کرے گا اللہ نے کیا فرمایا یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے دوبارہ یہ سوال مجھ سے مت کرنا اب یہ نہیں کہ نو علیہ السلام بیٹھ گا یار یہ کیا ہو گیا یار یہ تو بڑھ گیا بس نو علیہ السلام نے فورا استغفار کیا اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسی چیز کی میں تجھ سے ایسا سوال کروں جس کی دلیل میرے پاس نہیں بس بھول گئے اب یہ تھوڑی کیوں روتے رہے ہیں بیٹھ کے بھئی جو چیز بس میں نہیں ہے چھوڑ دو تو ہم بہت ساری چیزوں کی ٹینشن لیتے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے بیٹھ کے خام خام میں پریشان ہے بھئی تمہارے تم سے پوچھ کے تھوڑی مہنگا ہوا ہے غم کرنے سے اگر وہ سستہ ہو جائے تو رو میرے پاس تھی کعوہ ساکی جی ٹی او کعوہ ساکی جی ٹی او بڑے شوق پالے ہیں ایک زمانے میں میں اس میں پیٹرول ٹھک ٹھاک ڈلتا تھا اب جب پیٹرول مہنگا ہوتا تو سب سے زیادہ متاثر میں ہوتا تھا اس سے فیفٹی والوں کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو میں ایک دعا پیٹرول پرم گیا میں نے پیٹرول ڈلوایا اس میں تو اس نے کہا وہ پانچ روپے پر لیٹر بڑھ گیا ہے مجھے بڑا غصہ آیا میں نے ساتھ والے سے کہا میں نے کہا یہ کیا مزا ہے ہر تھوڑے دن کے بعد پانچ روپے بڑھ رہا ہے تو آپ کو غصہ نہیں آیا اس نے کہا صرف میرے لیے تھوڑی بڑھ رہا ہے پوری قوم کے لیے بڑھ رہا ہے نا تو مجھے اس کی بات بڑی اچھی لگی اس نے کہا میرے اکیلے کے لیے بڑھے تو مجھے غصہ آئے سب کے لیے بڑھ رہا ہے تو چلو ٹھیک ہے اس دن کے بعد سے اب تک پیٹرول بڑھنے پر مجھے غصہ نہیں آئے میں یہی کہتا ہوں تو یار کچھ ٹینشن لینے سے کیا ملے گا سو روپے لیٹر بڑھ جائے زیادہ زیادہ یہ ہوگا بہت زیادہ بڑھے گا تو گاڑی پیش دو بھئی نہیں ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے گاڑی پیش دو دوبارہ آ جاؤ ٹیکسی پہ آ جاؤ پھر بھی ہے تو پھر رکشے پہ آ جاؤ پھر چنچی پہ آ جاؤ پھر پیدل ہو جاؤ جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس کی ٹینشن لینا ہماقت ہے بات آ رہی ہے سمجھ میں اسی طرح یاد رکھو اولاد کی تربیت کا معاملہ ہے ہمارے ہاں جو لوگ نئے نئے دیندار بنتے ہیں یا پرانے بھی وہ چاہتے ہیں میرا گھر سو فیصد خلفہ راشدین جیسا بن جائے جبکہ بیگم پہ کنٹرول نہیں ہوتا وہ الگ سمت میں جا رہی ہوتی ہے اب آپ نے ڈنڈا چلانا شروع کر دیا بچے باغی ہونا شروع وہ بجائے دین پہ آنے کے اببہ کو مخنچو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور بغاوت پھیلتی ہے تو بھائی آپ اعتدال سے تربیت کی کوشش کرو ہو گئی ٹھیک ہے نہیں ہوئی ہم سے نہیں سوال ہوگا ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کر لیا ہم نے نا بہت ساری چیزیں یہ ہو رہا ہے معاشرے میں غلط یہ ہو رہا ہے وہ جماعت کیوں آ گئی وہ جماعت کیوں آ گئی وہ فلاں فرقہ کیوں بڑھ رہا ہے یہ والے کیوں کم ہو رہے ہیں وہ زور سے آمین کیوں کہہ رہے ہیں وہ آشتہ آمین کیوں کہہ رہے ہیں میرا ایک اصول ہے میں جب کسی ٹاپک پر بیان کرتا ہوں تو مجھے جب بھی کوئی ایسے اختلافی مسائل پر بیان ہوتا ہے تو اکثر لوگوں کے پھر ووٹس ایپ پر میسیج آنا شروع ہوتے ہیں آپ نے جو یہ بیان کیا اس میں یہ والی بات حالانکہ اس بات کا جواب اس میں موجود ہوتا ہے تو میں پھر مزید جواب نہیں دیتا میں کہتا ہوں پورا بیان سنیں وہ پھر جواب بھیجتے ہیں کہ ہم نے پورا بیان سنا ہے میں کہتا ہوں دوبارہ سنیں کہتا ہوں سنا تو ہے مجھے جواب نہیں ملا جبکہ مجھے پتا ہوتا ہے جواب اس میں ہے میں کہتا ہوں پھر تیسی بار دوبارہ کیونکہ اس سے زیادہ کہ ہم مکلف نہیں ہیں اب یہی تھوڑی کہ ایک ہی چیز کو لے کے پھر وہی جوال وہی جواب وہی سوال وہی جواب پبلک کے پاس تو ٹائم ہے وہ تو کرتے رہیں گے اور آپ کی صلاحیتیں بیکار ضائع ہوتی رہیں گے بھئی ہم جائے ایک ٹاپک پر بات کی پورا کور کیا اس کو مجھے اچھی طرح معلوم ہے آپ کے ان تمام سوالات کا جواب اس میں موجود ہے اب بار بار سوال کروگے تو ہم نئے سرے سے جواب دے کے ٹائم ضائع یہ ٹینشن ہے خامخہ کی کیوں پالیں ٹینشن پتہ کیا ہوتی ہے ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ یار اتنی تفصیل سے میں نے بیان کی اب پھر بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آرہا ہائے یہ کیا یار یہ کیا اس سے آپ خامخہ میں آپ کے سر کے بال غائب ہوتے رہیں گے تو ہم یہی کہیں گے اے اللہ ہم سے جو ہو سکاتا ہم نے کر دیا اب سمجھ میں آنا کس سمجھانا کس کے بس میں ہے اللہ کے بس میں نبی کی بات سب کی سمجھ میں نہیں آئی اور اللہ تعالی نے نبی کو کتنی تسلیم دی ہیں قرآن میں نبی کو بار بار کہا کہ آپ جو سمجھا رہے ہیں پھر بھی یہ نہیں سمجھ رہے تو ٹینشن نہ لیں کیوں؟ نبی کو اگر زیادہ ٹینشن ہوگی تو کام کون کرے گا؟ قرآن میں سینکڑوں آیتیں ہیں جو صرف تسلی پر مبنی ہیں جن میں نبی کو کیا دی جا رہی ہے؟ تسلی لعلک باخع النفسک علی آثارہم کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی ہدایت کے پیچھے آپ کی جان ہلاک ہو جائے یعنی غم سے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوتے تھے کہ ان کو میں نے موجزے بھی دکھا دیئے اور میں نے بتایا کہ یہ بت ہیں جن جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں ہر طرح سے سمجھا دیا ٹھیک ہے؟ اور میری چالیس سالہ زندگی بھی انہوں نے دیکھی کہ زندگی میں کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا امین اور صادق مشہور ہوں اور یہ پیغمبروں کا انتظار بھی کر رہے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے سب چیزیں ہو گئیں پھر بھی نہیں مان رہے تو ٹینشن تو ہوتی ہے نا تو قرآن نبی کو کیا کہہ رہا ہے کہ مزید ٹینشن لیں نہ 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 قرآن ٹینشن کیا کر رہا ہے کام نہ 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 ٹینشن نہ لیں ٹینشن نہ لیں ما انتہ علیہم بھی مسیدر آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں داروغہ نہیں ہیں گن پوائنٹ پہ نہیں لائیں گے آپ کسی کو آپ سے سوال نہیں ہوگا آپ بَلْ لِهْمَا اُرْسِلَ عِلَيْكَ مِرْبِ اُنزِلَ عِلَيْكَ مِرْبِكَ آپ کا کام ہے پہنچانا یہاں تک کہ اپنے سگے چچا ایمان نہیں لے کر آ رہے جنہوں نے آپ کو پالا بچپن سے چلو وہ تو دشمن تھے وہ ایمان نہ لائیں تو انسان سبر کرتا ہے یہ تو دشمن ہے اپنے سگے چچا جنہوں نے بچپن میں پالا کفالت کی آپ کی تین سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکارٹ کیا ہے قریش نے کھانا پینہ بند کر دیا شعبِ ابی طالب کی گھاٹی میں بند کر دیا اب بنی حاشم کو کہ ان کا تین سال تک کوئی لنک نہیں ہوگا ان سے تاکہ یہ رجوع کریں اپنے دین سے ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھاٹی میں بند ہوئے ایمان نہیں لائے مگر اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا اتنے اچھے چچا لیکن ایمان نہیں لائے کیسا نبی کا دل کرتا ہوگا ہوگا کی نہیں ہوگا موت کے وقت آکے نبی نے کہا کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ قیامت کے دن آپ کی بخشش کر سکوں سفارش کر سکوں آپ کی اللہ سے بخشش کی دعا کر سکوں کیسا دل مچلتا ہوگا نا ابو طالب کو خیال آیا کلمہ پڑھنے کا پریش کے جو سردار تھے انہوں نے ابو طالب کو دیکھنا شروع کر دیا کہ کلمہ کتنا غصہ آیا ہوگا نبی کو ان سرداروں پہ کہ میرا چچا جس نے میری اتنی کفالت کی مجھ سے اتنی محبت کی آج وہ میرے سامنے جہنم کی آگ میں داخل ہو رہا ہے اور یہ کمبخت کھڑے میں اس کو ورغلا رہے ہیں ابو طالب نے چند اشار کہے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ عرب کہیں گے کہ ساری زندگی اسلام نہیں لائیا موت کے وقت موت کے ڈر سے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا یہ ڈر نہ ہوتا تو آئے محمد آج میں تیری آنکھیں کلمہ پڑھ کے ٹھنڈی کر دیتا لیکن اس کو انہوں نے غیرت کا مسئلہ بنا لیا کہ میں مروں گا تو سردار کہیں گے کہ یہ ایک زبان والا نہیں ہے زبان تبدیل کر لی انہوں نے کرنا تھا تو پہلے ہی مان لاتاں اب کیوں اور مجھے یقین ہے کہ محمد جو میرا بھتیجہ دین لے کر آیا ہے تمام دنیا کے دینوں میں سب سے افضل ہے اگر ملامت کا خوف یا لوگوں کی برے بلے کہنے کا خوف نہ ہوتا تو آج میں اپنے بھتیجے کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا کیسا دل کڑا ہوگا میرے بھائی کیسا جس کو جہنم کی آگ کا یقین ہے اور ان کو معلوم ہے کہ میرا چچا جہنم کی آگ میں داخل ہونے والا ہے کیسا تڑپ رہے ہوں گے اور ابو طالب کی آنکھیں بند ہو گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غم زدہ ہوئے اللہ نے پھر کیا دی تسلی کی آئیتیں کہ ٹینشن نہ لو یہ میں آپ کو کیوں واقعہ سنا رہا ہوں کہ جب اتنے بڑے بڑے غم کے واقعات میں اللہ ٹینشن لینے کو پسند نہیں کر رہے تو ہماری چھوٹی چھوٹی اس کی پکوڑے کی دکان چل گئی میری دکان بند ہو گئی اس کو سواری مل گئی ہے بھئی رکشے میں مجھے سواری نہیں ملی ان چیزوں میں ٹینشن لینے کا کیا مطلب بہت مشکل ہے یار کیا کرے ہماری ٹینشن ہے یہی ہوتی ہے سیٹنگ وہاں چل لی تھی اببہ نے رشتہ وہاں دے کر دیا یہ کوئی ٹینشن کی چیز ہے ٹینشن تو وہ ہے جو نبی کو ہوئی تھی یہی ٹینشن ہے آج کل تو نبی کو کس قدر غم ہوا ہوگا غیرت بھی ہے نبی میں حیاء بھی ہے محبت بھی ہے لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں ٹینشن نہ لیں کیوں وہی اصول جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس پر ٹینشن نہیں لیں انکا لا تہدی یہ آیتیں نازل ہوئیں من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشا اے محمد جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت دینے کے مالک نہیں ہے محبت الگ چیز ہے ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اور اگر نبی اسی غم کو لے کے بیٹھے رہتے تو کہاں سے دعوت اور تبلیغ کا کام ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ ابو طالب جو اتنی خدمت کرتا تھا آپ کی کرتے تھے اور اتنا کچھ انہوں نے کیا کیا یہ نیکیاں قیامت کے دن کام آئیں گی آپ نے فرمایا ہاں کتنا کام آئیں گی کہ جہنم کے نچلے طبقے سے اللہ اٹھا کے اوپر والے طبقے میں لے آئے گا اور پاؤں میں صرف آگ ہوگی مگر اس سے دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہانڈی ابو طالب پورے جہنم کی آگ میں نہیں ہوں گے صرف ان کے پاؤں جہنم کی آگ میں ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کافر کی نیکیاں کام تو آتی ہیں مگر عذاب کم کرنے میں عذاب ختم کرنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے دلائل کی امبار لگا دو پھر بھی لوگ نہیں مانتے اور پھر قواریت ایک دوسرے پیتان و تشنی گھرے لوح حالات میں گڑ بڑ تو اس میں اگر آپ ٹینشن لینا شروع کر دو گے تو پھر سوائے ڈپریشن کی گولیوں کے گولیوں کی ایک نئی ٹینشن لگ جائے گی جز دن گولی نہیں کھائی اس دن عجیب سا ہو گیا ڈپریشن کا مریض کو جز دن گولی نہ ملے وہ خود گولی کی طرح بن جاتا ہے وہ پھر کئی لوگوں کو گولیاں کھانی پڑتی ہیں اس سے بات چیت کے بعد تو اس لیے میرے بھائی دو چیزیں یاد رہیں گی ایک نیند اور دوسرا پیتان جتنا ہو سکے پھر بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ایسا نہیں کہ ناممکن ہے سو فیصد ہی ختم ہو جائے یہ تو ممکن نہیں ہے لیکن بہت سی چیزیں خود مسلط کیوئی ہیں